وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ قَاءَ الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفاءً مَّا بَعْد اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِ مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مسلمانوں کو ان کے فرائض منصبی یاد دلاتے رہو یہ یاد دلانا قوم مسلم کے لئے بالیقین نفع بخش ہے پیغمبر علیہ السلام کی پیشگوئی ہے کہ مسلمان جو جو عہد نبوی سے دور ہوتے جائیں گے ان کی وضا قطع اور تحضیب و تمدن یہودیت اور عیسائیت کی نمائندہ ہو جائے گی ہاں ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر رہے گی اسی حق پر رہنے والی جماعت کو تائے پہ منصورہ کہا جاتا ہے یہ درسگاہیں یہ خانقاہیں مساجد اور مجالس کے یہ بیانات اسی تذکیر کے لئے ہیں تذکیر المؤمنین کا یہ دائرہ مزید پھیل گیا ہے اب بڑے چھوٹے سارے جلسے جلوس اسی تذکیر کے لئے مناقض ہوتے ہیں جلسے جلوس اگر اصلاح امت کے جذبے سے ہوں اور ان کے نعقاد میں شرعی طور طریق اختیار کیا جائے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے ہمارا شاندار ماضی اس پر شاہد عدل ہے تحریک آزادی کے لئے علماء کے جلسے جلوس اسی لئے منزل آشنا رہے امیر شریعت مولانا عطاولہ شاہ بخاری اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی طول طویل تقیریں معاشرے کی کائے پلر دیتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اس حقیقت کے اعتراف میں مجھے ذرہ برابر جھجک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان انعقاد پذیر دینی محفلوں میں سب سے کامیاب نشستیں جماعت والوں کی ہوتی ہیں ان کے اجتماعات اور تقریبات اپنے مقاصد میں صد فیصد کامیاب ہیں ان کے جوڑوں میں جن موضوعات کو اٹھایا جاتا ہے ان پر جماعتی احباب سختی سے عمل درامت کرتے ہیں چنانچہ ہر جماعتی دھن کا پورا اور کام کا پکہ ہوتا ہے آپ انہیں ان کے مفوضہ معمولات میں کوتاہ نہیں دیکھ سکتے جماعت سے وابستہ ہر مسلمان کے لئے ان کے دل نرم و گداز بلکہ والہ و شہدہ ہوتے ہیں جماعت کے حالیہ اختلافات کی بنیاد امارت اشورہ کا اختلاف ہے نہ کہ سبین المؤمنین تے جدہ گانا افکار آپ جماعتی مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے امیر کے بنائے ہوئے تمام وضائف اندھے بہرے ہو کر انجام دے رہے ہیں ملامتگروں کی ملامتیں ان کے لئے کبھی بھی صدران نہیں بنتی لیکن ان کے برعکس غیر جماعتی جلسے اپنی تاثیر چھوڑنے میں یکثر ناکام ہیں ان کی وجوہات تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کان کی عیاشی سب سے بڑا سبب تو ہے ہی اس کے علاوہ مندرجہ زیل اسباب بھی آپ کو نظر آئیں گے جلسے مناقض کرنے والوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ان کے دل جذب درو سے آری ہوتے ہیں اخلاص سے خالی ہوتے ہیں جلسے سے ان کا مقصد معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی ان کے پیش نظر صرف اتنا ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بھیڑے کٹھی کر لی جائے اور علماء امت سے اپنے وسیع تعلقات کے مظاہر کر کے اگلے دن اخبارات میں تصویریں چھپوا لی جائیں جلسے میں علماء کی بڑی تعداد دکھا کر دوبان حال سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اس قدر دراد اور لمبے ہیں کہ ہم جسے چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اپنے اجلاس میں بے تکلپ بلا سکتے ہیں ہمارے جلسوں کی ناکامی کا دوسرا سب سے بڑا سبب مشاعر بازی کا چلن ہے جلسوں میں خوشگلو اور نامور شواراں کو دعوت دے کر جلسوں کی تاثیر کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے آپ اجلاس میں جائیں تو دیکھیں گے کہ علماء کی تقریروں کے دوران لوگ ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے ہیں فضول گوئیوں میں اپنے اوقات سرب کرنے مشغول ہیں بہت سے سامعین تو مقررین کے سامنے ہی خراتے بھی لینے میں کھوئے ہوئے مگر جو ہی شاعر کو ناد کے لیے پکارا جائے گا یوں محسوس ہوگا کہ سور پھونک دیا گیا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑے ہیں پوری بھیڑ سمٹ آئے گی اور چوک چوراہوں تے شامیانے کی طرف سامعین بھاگتے دورتے نظر آئیں گے نادی میں جلسہ کو دیکھئے تو وہ بھی ناد خواہ کے سہر میں مبتلا اور جذب و مستی میں دادو تحسین پیش کرنے میں مصروف حادرین پر گلوکاری کا وہ جادو کہ ان کے خزانے کے دہانے کھٹا کھٹ کھل جائیں گے جلسہ ختم ہوا اور لوگ یہ تفسرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انتظامیہ نے اجلاس میں عالی شاعر کو بلائے تھا گویا جلسہ نہ ہوا مشاعرہ ہو گیا دینی جلسوں کی روح مار ڈالنے میں گوئی وائزوں کا بھی بڑا دخل ہے چیخنا چلانا اور مو سے جھاگ نکالنا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا اپنی تقریر کے دوران پاسپورٹ ویزا کے بغیر ہی ایران توران پہنچ جائیں گے کوئی مرکزی موضوع نہ اس پر تھہرنے کی ان میں استعداد پوری تقریر سیکھڑوں موضوعات سے بھری ہوئی چھٹکلوں اور لطیفوں کی بھرمار اکثر مقررین کسی نہ کسی مشہور خطیب کے نکال ہوتے ہیں ایک طویل زمانے سے قاری محمد حنیف صاحب مرہوم کی نکالی چل رہی ہے ادھر اثر حاضر کے بعد دندہ مقررین کی نقل بھی چلنے لگی ہے پھر آباد میں وہ گرج پیشانی پر وہ سلوٹیں اور چہرے پر بگاڑ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شدید غصے میں کسی سے علچ پڑے ہیں اور آج قصہ نمٹا کر ہی دملیں گے جسم کی وہ حرکتیں اور ہاتھ پاؤں کے وہ اشارے کہ کرسی بھی خطرے میں محسوس ہو اور مائک بھی پناہ مانگے پورا بدن پسینہ پسینہ شدید تھنڈ میں بھی یوں محسوس ہوگا کہ جناب بائی صاحب ہمام سے ابھی نکل کر آئے ہیں شتم بالائے شتم یہ کہ فجر کی نماز دوسروں کی بھی ضائع کریں گے اور خود بھی اس طرح اشتراحت پر خواب غفلت میں مدھوش شاید انہیں نہیں معلوم کہ بادخواہ کتنی بھلی کیوں نہ ہو اگر اسے پیش کرنے کا برحق طریقہ اپنایا نہ گیا تو اس میں تاثیر ممکن ہی نہیں ہے سامرین جلسوں کے غیر معصر ہونے کی ایک بڑی وجہ بے عمل مقررین کی کسرت ہے مقررین وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی خود اپنے اقوال کے خلاف ہو جلس جلوت میں خیر و خیرات کی تلقین کرنے والے ذاتی زندگی میں خدرناک حد تک دین ویزار ہوتے ہیں فارسی کا مقولہ ہے ازدل خیزد بردل ریزد دل سے نکلی ہوئی بات دل میں چوبتی اور اپنا اثر دکھاتی ہے اور یہ تاثیر عمل سالح کے بغیر ہرگز بیدان نہیں ہو سکتی صدحیف کہ ہمارے اکثر مقررین اس وصف سے مکمل محروم ہیں ظاہر ہے کہ او خیشتاں گمست کرا رہبری کنت میں شیرت رسول کا ایک ادنا طالب المہونے کے ناتے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تقیروں اور چرب بیانیوں کے قائل نہ تھے بلکہ انہیں برا سمجھتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے تقیر کروائی پھر حضرت عمر سے ان کے بیانات مختصر ہوئے پھر ایک تیسرے آدمی کو کھڑا کیا اس نے تقیر کی تو چبا چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا خاموش ہو جاؤ حدیث کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائے خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا خفیبتا فلما فرغ من خطبته قال يا ابا بکر قم فاختب فقسر دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ من خطبته قال يا عمر قم فاختب فقام فقسر دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودون ابي بکر فلما فرغ من خطبته قال يا فلان قم فاختب فشقق القول یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے ایسے خطیبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ناراض ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کے لئے سخت وریدیں بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ حدیث السلسلت الصحیحہ میں آئی ہے حدیث نمبر ہے سات تو اکیانوے سامرین کتب احادیث میں آپ کے خطبات کی کوئی کمی نہیں آپ نے کبھی بھی دراز نفس تقریر نہیں کی آپ کے خطبات چھوٹے اور جامع ترین ہوا کرتے تھے آپ کی بڑی سے بڑی تقریر سات آٹھ منٹ سے زیادہ وقت نہیں لے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ وعد و تذکیر میں ہی گزری ہے مگر ہمارے وائدین اور مقررین جیسی طولانی کا کوئی گزر وہاں دکھائی نہیں دیتا آپ سیرت کی کتابیں کھنگال ڈالیے خطبات کی تیوالت سات آٹھ منٹ سے زیادہ حرکت نہیں ہوگی ضرورت ہے کہ اجلاس کے تمام پہلو درست ہوں تاکہ امت کی صلاح بہتر طور پر ہو سکے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین